اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرجیم عزیز طلبہ السلام علیکم کیسے ہیں بٹا آپ لوگ میں آپ سب کا معامل و مددگار مشرف محمود آپ کو علم و عدد پر خوش آمدید کہتا اس امید کے ساتھ کہ آپ بہت خوش و خورن ہوں گے اور بڑی ہیپی ہیپی زندگی گزار رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ بٹا آپ کو ہمیشہ خوش و خورن رکھے آمین ہم بٹا سالے والی اسلامیات کی لیکچرز کر رہے ہیں چپٹر نمبر دو اسلامی تشخص محاسن اخلاق دیکھ رہے ہیں اچھی عادات ان میں آج چھتی چیز پڑھیں گے قصب حلا پیج نمبر فورٹی تری ٹھیک ہے جی قصب ہوتا ہے بٹا کمانا حلال جائز طریقوں سے کمانا یعنی ان طریقوں سے کمانا جن کی اللہ نے اجازت دی گیا اس کو حلال کہیں گے جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی غلط طریقے نجائز طریقے ان کو محرا کردے تو قصب حلال کیا ہوگا کہ جائز طریقوں سے روزی کمانا روزی کمانے کے لیے نجائز طریقے اختیار نہ کرنا جائز طریقے سے اپنا رس کمانا اس کو کہیں گے قصب حلال قصب حلال کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ المومنین میں کی آیت نمبر کی کامر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسولو کھاؤ ساف ستری چیزیں اور کام کرو بھلا کھاؤ ساف ستری چیزیں ساف ستری کیا مطلب بیٹا جنہیں اللہ نے حلال قرار دیا ہے جو کھانا حلال ہے ساف ستری طریقے سے ان کو کھاؤ اللہ کے نام پر یعنی اگر جانور زیبا کیا ہے تو بیٹا دیکھیں حراب جانور تو حرام ہے نا جیس طرح کتہ ہے بلی ہے یہ حرام جانور ہے وہ تو حرام ہے لیکن جو حلال جانور ہے گائے بھیس بگری بغیرہ ان کو بھی زیبا کرتے وقت اگر اللہ کے نام کی تکبیر نہیں پڑی تو وہ بھی پھر حلال نہیں رہتے اور پھر ان کو ساف سترا کر کے نجاست گند گلادت پاک کر کے کھائے جائے یہ ہو گیا ساف ستری چیزیں اور کام کرو بھلے یعنی اچھے کام کرو نیک آمار کرو تو حکم کیا دیا گیا ساف ستری چیزیں کھانے کا یعنی یہاں اس کا مطلب حلال چیزیں طیب چیزیں حلال طریقے سے کھائیں ایسی بیٹا تمام انسانوں کو بھی تلقین کی گئی سورہ البکرہ کی آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک سورٹھٹ میں اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال پاکیزہ لیکن پچھا انسان کی دو طرح کی ضروریات ہوتی ہیں جسمانی ضروریات اور روحانی ضروریات جسمانی ضروریات بنیادی طور پر کیا ہے روٹی کپڑا اور مکان اور اس کے لئے اللہ نے کیا کیا زمین کو بارابر کر دیا زمین میں بیٹ بورتے ہیں درک نکلتا ہے فرس کرتی ہے تو ہماری جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہے تو بہت کچھ ہے زمین پر لیکن اللہ نے کچھ چیزوں کو حلال کرا دیا خاص طور پر جو چپائی ہیں جانور گوشت والے جانور ان کے والے سے کیونکہ بیٹا اگر ہم دال اور سبزی کی بات کریں تو ظاہر ہے اس میں تو حلال حرام نہیں ہوگا نا فلان دال حلال ہے یا فلان سبزی حلال یہ حرام ہے ہاں پاکی کا لحاظ تو مہام بھی کریں گے لیکن جب حلال حرام کا کنسپٹ آتا ہے تو گوشت کے حوالے سے تو کچھ جانور چرین پرین اللہ نے حلال قرار دیئے اور بیٹا وہ زیادہ ہیں وہ زیادہ ہیں جو حلال قرار دیئے گئے انہی میں سے کھاؤ مطلب حرام چیزوں سے گریز کھو اب یہ دو مطلب سمجھیں ایک حلال کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے چیزیں حلال حرام قرار دے دی جو حرام قرار دے دی کھانے کے لیے وہ تو حرام ہے ایک تو مطلب یہ ہے دوسرا اس کا مطلب رزق ہے اگر ایک حلال چیز بھی ہے لیکن جن پیسوں سے خریدی گئی وہ پیسے حرام سے کمائے گئے یعنی اگر آمدن ہی حرام کی ہو کونسنس کی بات ہے نا اللہ کو تم چیٹ نہیں کر سکتے اگر آمدن ہرام کی ہو تو حرام کی آمدن سے حلال چیز لے کر قائد ہے تو وہ اس کے لیے حرام ہی ہے حلال نہیں ہے تو دو تصوروں ایک تو یہ ہے کہ وہ چیز اللہ نے حلال کی یہ مطلب دوسرا حلال کا کیا مطلب کہ رزق حلال ہو جائز طریقے سے ہو نہ جائز طریقے سے نہ ہو تو یہ حلال کے دونوں مطلب سے انجھ رکھئے گا ٹھیک ہے ٹھیک لیکن یہاں بارہاں کھانے چین پینے چیزوں کے حوالے سے پھر ہلال بات کی گئی ہے مزید براہ مسلمانوں کو خصوصی تعقیق گئی سورہ البکرہ آیت نمبر ایک سو بہتر اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں اب اس میں دونوں بات آگئے ہیں پاکیزہ چیزیں جو اللہ تعالی نے حلال قرار دیں اور روزی تھی ہم نے تم کو تو کوشش کرو جو روزی کماؤ وہ بھی حلال طریقے سے کم ٹھیک ہے بیٹھا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے رزق لکھ دیا مقرر جو میرا رزق مقرر ہے مجھے مل کر رہے گا اب یہ میری ورزی میں اس کو حلال طریقے سے کماؤں یا حرام طریقے سے کماؤں اگر میں حرام طریقے اختیار نہ کروں نہ جائز طریقے اختیار نہ کروں غیر قانونی طریقے اختیار نہ کروں کسی کھاک نہ چھینوں تو بیٹھا جو میرا ایسے کا رزق ہے وہ تو مجھے مل ہی جانا ہے تو ہمارے ایمان کی کمی ہے ہم سمجھتے ہیں کسی کھاک چھین لے کس سے کچھ چھین لے نجائز کر لیں زیادتی کر لیں تو ہمارا رزق بڑھ جائے گا رزق اس طرح سے نہیں بڑھتا تو اس میں دونوں چیزیں آگئیں ایک تو اللہ نے جو حلال حرام کرا دیا اس حوالے سے حلال چیزیں کو کاؤ اور دوسرا جو روزی کماؤ جو تمہارا ذریعہ روزگار ہے وہ بھی حلال ہونا چاہئے یہ بہتا ہے ایک بڑی اہم بات کو سمجھیں اور میرا ذاتی تدربہ بھی یہی ہے اور بزرگ بھی یہی کہتے ہیں سنا بھی یہی پڑھا بھی یہی جو بہتا ہے روزی حلال ہوتی ہے حلال تو ہی کیسے جو انسان روزی کماتا ہے اس سے جو روٹی خریدتا ہے لکمہ بنا کے اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ لکمہ کیونکہ حلال رزق سے ہے تو وہ خوراک وہ روٹی اس کے جسم میں طاقت پیدا کرے گی توانائی پیدا کرے گی انرجی بنائے گی خون بنائے گی روٹی تو ہوئی ہے لیکن اگر وہی حرام طریقے سے رزق کمائے گیا ہے اور حرام کے پیسے سے وہی روٹی پکی ہے اور وہ اندر جارے ہی یقین کرے روٹی تو ہوئی ہے لیکن اب وہ روٹی جسم کے اندر جا کے خرابی پیدا کرے گی فساد پیدا کرے گی انتشار پیدا کرے گی بیماریاں پیدا کرے گی تو خوراک کی تاثیر اپنی جگہ پہ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ وہ وہ رزق جو ہمارے اندر حلال طریقے سے گیا اس کی تاثیر کچھ اور ہے اور وہ رزق جو اندر حرام طریقے سے گیا ہے اس کا اثر کچھ اور ہے سو حکم ہے پاکیزہ چیزیں کھانے کا اور حلال روزی کا ایک بیٹا بڑا خوبصورت ناول ہے بانو کسیہ کا راجہ گد تو بڑا اردو کہیں ناول اس کا بنیادی تصور یہی ہے رزق حلال اور رزق حرام گدنا حرام کھاتا ہے آپ کو پتا ہے مردار چیزیں کھاتا ہے مریوی چیز کھاتا ہے تو خوبصورت ناول کا تصور رزق حلال اور رزق حرام کا فرق ہی ہے اس کی بیٹا اگر آپ کو اور مثال دوں ایک باپ رزق حلال کماتا ہے اپنی اولاد کو اس نے حلال طریقے سے رزق کھلایا ہے وہ اولاد بڑی ہوگی باپ کی قدر کرے گی باپ کی عزت کرے گی تازیم کرے گی اچھا انسان بنے لیکن اگر ایک شخص نے اپنی اولاد خود بھی رزق حرام کھایا اولاد کو بھی رزق حرام کھلایا قسم حلال نہیں تھا قسم حرام تھا تو وہ اولاد جب بڑی ہوگی وہ باپ کی عزت نہیں کرے گی وہ باپ کی بیزتی کرے گی باپ کی انسٹ کرے گی باپ کی توہین کرے گی اور خود بھی عملی زندگی میں ناکام ہوگی کیونکہ ان کے اندر جو رزق کیا ہے وہ حلال کا نہیں وہ رزق حرام ہے یہ ابھی طب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں بچےوں کا قسم رزق تو باپ نہیں کھلایا بچے کا کیا قسم ہوگی اس کے اندر کہ حلال گیا یا حرام گیا وہ تو باپ نہیں کھلایا بچے نے کہا ہے نہیں پیٹا ایسا نہیں ہے اب بات سمجھیں جب باپ حرام رزق کھلاے گا تو اس کا رزق حرام نہیں ہوگا گھر میں ماحول بھی ویسا ہی ہوگا برا ماحول ہوگا کیونکہ حرام رزق کا اثر توان ہے گھر میں برا ماحول ہوگا بچوں کی تربیت بری ہوگی وہ برے ہی بنیں گے باپ رزقی حلال کمارے ہیں تو اچھے انسان ہیں وہ بچوں کی تربیت بھی اچھی کرے گا گھر میں ماحول بھی اچھا ہوگا وہ بچے بڑے ہو کے باپ کی قدر بھی کریں گے اچھے انسان بھی بنے گے میں مناسب نہیں ہوتا قسم کھا کے بات کرنا بار بار لیکن میرا جی چاہ رہا ہے میں قسم کھا کے کہوں میری سامنے بیٹا ایسا مثالیں موجود ہیں جو انہوں نے رزق حرام سے کمایا اور ان کی اولاد نے بڑے ہو کے باپ کی توہین کی انسٹ کی اور ناکام رہے یعنی رزق حرام سے کمانے والے کی اولاد بھی ناکام رہے رلتی رہی اور جس نے بچوں کو رزق حلال کھلایا وہ بچے بھی بڑے ہو کے ترقی کی انہوں نے اور ماں باپ کی بہت عزت اور تقریم کی تو بچہ پر ہے رزق حلال کا اور رزق حرام کا اسی لئے اسلامے میں حکم دیتا ہے صرف رزق حلال کا ٹھیک ہے جی اسلام میں عبادات اور معاملات عبادات بیٹھا جو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات معاملات کیا ہوتے ڈیلنگ سمایت دوسروں سے روئیہ برتاؤ میں اگر آفیسر ہوں میرے پاس افتیارات ہیں اور میں جائز کام بھی پیسے لیے بغیر نہیں کر رہا پیسے لے کے کر رہا ہوں تو رزقہ حرام ہو گیا ٹھیک ہے میں استاد ہوں میں پڑھا رہا ہوں ترخہ پوری لے رہا ہوں لیکن اپنا بحث نہیں دے رہا ٹالتا ہوں تو وہ بھی رزقہ حرام ہو گیا ٹھیک ہے جی دیکھیں مواقع ہر ایک کی پاس میں بحث استاد اگر آپ سے بات کروں میں بتاہ لاہور بورڈ کا ہیڈ اگزامینر بھی ہوں میں پیپر سیٹر بھی ہوں اور خود بھی پیپر چیک کرتا ہوں ٹیچر سے بھی پیپر چیک کر رہا تھا ہوں آپ یقین نہیں کر سکتے کتنی بڑی بڑی آفرز ہوتی میں انیویسٹی میں لاکہ بھی اگزامینر ہوں تو بڑی بڑی آفرز ہوتی ہیں ایک ایک پیپر کے لیے ابھی انسان خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ رزقہ حلال کمانا ہے یا رزقہ حرام کمانا ہے میرا ایمان ہے بیٹا رزقہ حرام جو کمایا جاتا ہے نا تو جو حرام طریقے سے آتا ہے وہ حرام رستے سے نکل بھی جاتا ہے جس نے رزقہ حرام کمایا گھر میں کوئی بیماری آگئی کوئی پریشانی آگئی کوئی بڑی مصیبت آگئی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ سارا پیسہ نکل جاتا ہے ٹھیک ہے جی سو حکم کیا ہے رزقہ حلال کا قسم حلال کا تو اسلام میں عبادات اور معاملات یعنی معاملات ایسی ہوں کہ جائز طریقے سے ہوں دوسروں سے رہشت سفارش نہ ہوں اس کو قسم حلال کہیں گے اگر میرے پاس اختیار ہے تو میں میریٹ پہ کام کروں پیسے لے کر نہ کروں ٹھیک ہے جی اس لیے عبادات کی مقبولیت کے لیے قسم حلال کو شرط کرا دیا گیا ایک بندہ بڑا عبادت گزار ہے نماز پڑھتا ہے حاجی ہے روزے بھی رکھتا ہے لیکن رزق اس کا حرام کا ہے تو اس کی کوئی عبادت قبول دی ہے شرط کرا دی ہے کنڈیشنل ہے عبادت کا ثواب بھی تب ہے جب وہ رزق ہے حلال کمار ہے اگر اس کا رزق حرام ہے آمدنی کے ذریعے حرام ہے تو اس کی کوئی عبادت کی حیثیت نہیں ہے وہ ساری عبادتیں عبادت دکھاوا ہی ہوگی ٹھیک ہے وہ اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں آئی بات اس شخص کی جو اس کی حرام کھا ہے سن البکرہ کی آئی 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں نہ حق ٹھیک ہے جی اب نہ حق مال کھانا کیا ہوتا ہے یہ ریشت سواری شکتی میرے پاس اختیار ایتھاریٹی ہے میں پیسے لے کر کام کرتا ہوں فری نہیں کام کرتا مطلب دوسرے کا مال کھا رہا ہوں نہ جائز طریقے سے کھا رہا ہوں یا دھوکے سے میں نے کوئی چیز چھین لی کسی کی چیز پہ قبضہ کر لیا کوئی دون امریکی فرار کر کے جھوٹ کر بول کے کچھ کمال لیا تو وہ رزق حرام ہو گیا اس کا کیا مطلب ہو گیا دوسرے کا مال کھانا ہو گیا اس میں برکت بھی نہیں ہوگی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی رزق حلال میں برکت بھی ہے ٹھیک ہے اور عبادت بھی ہے دونوں باتیں رزق حلال برکت بھی ہے عبادت بھی ہے رزق حرام میں برکت بھی نہیں ہے اور وہ گناہ بھی ہے اس کے ساتھ سے مثال دو تاجر ہے تاجر ایک چیز بیچ رہے وہ ایک چیز بیچتا ہے وزن کم کر کے بیچتا ہے یعنی وہ کہہ رہے ہیں ایک کلو ہے آلا ہے کہ کلو نہیں ہے نا سو گرام آٹھ سو گرام ریس کے حرام ہو گیا ایک ایک دودھ بیچ رہا ہے اس میں ملاوٹ کا رہا ہے اس میں پانی ڈال رہا ہے ہی خالص نہیں ہے مثالوں میں اینٹیں کا وہ چورا کھوٹ کے ڈالا ہو گیا وہ بھی حرام ہو گیا ہے کیونکہ بھاری کتنی بتا لگتا اس کی بڑی خوبصورت مثال دوں ریس کے حلال حرام کفر نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے آپ تجارتی کافلہ لے گئے سب جانتے آپ کی شادی کی وجہ ہی تجارتی کافلہ آپ لے کر گئے حضرت ختیجہ ریلہ انہا اپنے وقت کی بہت بڑی تاجر تھی آپ ان کا تجارتی کافلہ لے کر گئے ایمانداری سے مال بیچا منافع بھی زیادہ ہوا اور جب ان کے غلام نے آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بتایا تو آپ کی گروی داؤں اور خود آپ کو شادی کا پیغام دے جا تو نبی پاک کی رشتے کی وجہ بھی یہی بنی کہ آپ ایماندار تاجر تھے رزق حلال والے کوئی چیز جھوٹ بول کے نہیں بے کی کس کے ساتھ دھوکہ نہیں گئے سکی جی تو یہ دیکھیں فرق رزق حلال اور رزق حرام کا جس معاشرے میں ناجائز ذراعیم دلی ظاہر ہے جو چیز ناجائز طریقے سے حاصل کی جائے گی ناجائز ہی ہوگا پہ تب دیکھیں ہم کہتے ہیں اسلامی معاشرے پاکستان کو ہم سب عاشق رسول بنتے ہیں لیکن آپ کو دودھ خالص نہیں ملے گا آپ کو گھی خالص نہیں ملے گا آپ کو مثالیں خالص نہیں ملیں گے ہیں سارے عاشق رسول یہ کس طرح کا عشق ہے نبی پاک سے جب ہم نبی پاک سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں تو بیٹا اس کا پرتو اس کا عقص ہماری سیرت کردار میں بھی نظر آنا چاہیے ورنہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے ٹھیک ہے جی تو جس معاشرے میں نجائز ذراعیم دلی ہو نائنصافی سے یعنی کسی کا حق مارا جائے بددیانتی ہو میں دیانت دار نہیں پیسہ رشوت سفاری سے کام کر رہا ہوں رشوت ستانی اور رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا سود خوری ہو سود جس کو اللہ تعالی نے لعنت قرار دیا کہ کسی نے مجبوری میں مجھ سے کرز لیا اور میں کرز پر سود لوں یعنی اگر کسی نے مجھ سے علاق لیا میں کہوں ٹھیک علاق دیتا ہوں لیکن واپس تم مجھے سویہ ایڈرڑھ لاک کرو گے سود خوری ہو گیا اور جو حرام ہے چوری ڈاکہ زینی چوری دوسرے کا مال ویسی چھین لینا بجائے خود محنت کی جائے دوسرے کا مال چھینے جائے ڈاکہ زینی ڈاکہ یعنی طاقت کے زور پر چھین لینا ٹھیک ہے یعنی چوری اور ڈاکہ میں فرق ہی ہوتا ہے چوری میں یہ ہے آپ نے چوری چھپے چھرا لیا ڈاکہ میں یہ ہے چوری چھپے نہیں ان کے سامنے سینہ زوری سے چھرا لیا ڈاکہ زینی ہو جائے گی زخیران دوزی چیزوں کو سٹاک کر لینا چھپا لینا تاجر حضاتی کرتے ہیں تاکہ جب چیز مہنگی ہوگی تو بیچے یعنی چیز سستی ہے اس کو چھپا لیا سٹاک کر لیا اب دیکھیں پیٹا ہے جب بڑے بڑے تاجر سٹاک کریں گے تو مارکیٹ پر اس چیز کی شارٹر جو لے گی کمی ہو جائے گی جب کمی ہوگی اس کا ریٹ بڑھ جائے گا جب ریٹ بڑھے گا تو جو چیزوں نے چھپائی ہوئی تھی پھر مارکیٹ میں لے آئیں گے اس کو کہا جاتا ہے زخیرہ اندوزی بلیک میلنگ کہہ لیں ٹھیک ہے جی بلیک میلنگ یہ ہے نا کہ چیز کو چھپا لینا اور جب مہنگی ہوگی تو بیچتا ٹھیک ہے جی فریب دائی دوکھے سے چیز بیچتا میں تاجر ہوں ایک چیز میں نقص ہے لیکن میں نقص بتائے بغیر وہ چیز بیچ دیتا ہوں پورے پیسوں کی یہ نہیں بتاتا کس میں نقص ہے حرام ہو گیا سٹے بازی جس کو اب دو جوا کہہ لیں ٹھیک ہے حرام ہے دیکھیں پیٹا اب جوا کیا ہے سٹے بازی کیا ہے کہ میں جوا کھیلتا ہوں اور جوا جیت کے انعام جیت جاتا ہوں اور میں نے جو پیسے جیتے ہیں اس میں محنت تو نہیں دا یعنی وہ آمدنی وہ آمدنی جو بغیر محنت کی مجھے حاصل ہو جی حرام ہے بڑی سمپل سمپل یعنی ایک چیز کے لیے پیٹا میں نے محنت کی کوشش کی وہ تو حلال ہے لیکن جو پیسہ جو دولت مجھے بغیر محنت کوشش کے حاصل ہو گئی جوا میں نے کھیلا میں نے فریب دھئی کی میں نے چیزوں کو زخیرہ کر لیا میں نے سود کھایا چوری ڈاکا یہ ساری چیزیں کیونکہ اسے محنت چامل نہیں ہے نا تو وہ رزق وہ آمدن جو بغیر محنت کی ہو وہ رزق حلال نہیں رزق حرام ہی ہوگا ٹھیک ہے جی تو جہاں معاشرے میں یہ چیزیں عام ہو جائیں رشق یہ رزق حرام کی یعنی نائم صافی بد دیانتی رشق چوری ڈاکا وغیرہ تو پھر اس معاشرے کی کشتی تباہی کے گرداب میں پھس کر رہ جاتی ہے اور بربادی اس معاشرے کا مقدر بن جاتی ہے جو امانداری نہیں لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اور دھوکہ کھا رہے ہیں ہر بندہ دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے ہر بندہ دوسرے دھوکہ کھا رہے تو ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ تباہ ہو برباد ہی ہو جاتا ہے ہر شخص امانداری سے دیکھیں رزق تو سب نے کمانا ہے اور رزق آبادہ بھی اللہ کا ہے اب ہمارا ایمان ہے کہ ہم امانداری سے کماتے ہیں معاشرے میں خوشحالی آئے گی سکون آئے گا حرام طریقے سے کماتے ہیں معاشرے میں استرار آئے گا بچے نہیں آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہی وجہ ہے کہ اسلام ہر معاملے میں قسم معاشرے کے غلط طریقوں سے بچنے کی تلویل کرتا ہے قسم معاشرے روزی کمانے کے طریقے اور نجائز ذرا اختیار کرنے والوں کو جہنم کی خبر ٹھیک ہے بیٹا ہے جرم تو ہے گناہ بھی جرم ہوتا ہے ملکی قانون کے خلاف اس کی سزا ملکی قانون دیتا ہے لیکن بیٹا ذہن میں رکھیں جس میں دوسروں کو نقصان کر کیا نا آپ نے وہ جرم نہیں وہ گناہ بھی ہے جس کی پکڑ بھی ہے جس کا قیامت کے دن حساب بھی دینا ہوگا یہی وزاد بیٹا حدیث پاک میں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رزق حرام پر پلنے والے جسم کو جہنم ہی کا اندر پرنا چاہیے جو میں نے آپ سے پہلے بھی بات کیا جس جسم میری اس کے حرام گیا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا وہ جہنم میں ہی جائے گا ٹھیک ہے جی میرے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی شکل بھی غلط نہیں ہو سکتا کائنات غلط ہو سکتا میرے نبی کا حکم غلط نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی جو شخص جس شخص کو اللہ تعالیٰ اور یوں میں آخرت پر یقین ہوگا ظاہر ہر مسلمان کا یقین ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے اپنے عمال کا حساب بھی دینا ہے تو کبھی جائز وسائل چھوڑ کر ناجائز ذرا اختیار نہیں کرے وہ ہمیشہ جائز طریقے سے ہی رزق کمائے گا ناجائز اختیار نہیں کرے گا خواہ اس میں کتنی ہی دلکشی کیوں نہ لیکنہ اٹریکشن تو ہوتی ہے نا ناجائز میں کس طرح سے کہ یہ وہ وہ جو آپ کو بغیر محنت کے حاصل ہوتے جو چیز ایک جائز طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے ایک چیز کیلئے محنت کی اور وہ چیز حاصل ہوئی لوگ ناجائز ذرا کیوں اختیار کرتے ہیں کہ وہ ان کو بغیر محنت کے حاصل ٹھیک ہے اسلام سختی سے اس کو روکتا ہے اس کو بڑا گناہ کرتا ہے البتہ جو شخص اس شیطانی وسوسے میں مقتلا ہو کر ناجائز ذراعے سے اپنے مقدر سے زیادہ کما سکتا ہے یعنی بندے کو یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ ناجائز طریقے سے استیار کروں گا نا تو میں زیادہ کما لوں گا بچہ اللہ نے مقدر میں لکھ دیا زیادہ نہیں کمایا جا سکتا یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ میں زیادہ کما لوں گا تو پھر وہ حرام طریقے اختیار کرے گا کون جو سمجھے گا میں اپنے مقدر سے زیادہ کما سکتا ہوں بچہ اسے بڑی بے وکوفی کیا ہے مقدر سے زیادہ نہیں کمایا جا سکتا لیکن شیطان نے دن میں مارد آتی زیادہ کما سکتے ہو تو جو شیطان کے بے کامے میں آگیا مقدر سے زیادہ کما لوں گا وہی حرام طریقے اختیار کرے اور اگر ہمارا ایمان ہے مقدر سے زیادہ نہیں کما سکتے جو میرا رسک ہے وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے تو پھر وہ انسان حرام طریقے اختیار نہیں کرے گا حلال طریقے اختیار کرے گا شیطان کی اس حربے کو ناکام بنانے کا سہل طریقہ سہل کہتے ہیں بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آلہ میارے زندگی کا دھونگ رچائے بغیر سادگی اختیار کی جب بہترم شوف کی زندگی گزارتے ہیں میرے پاس ہر چیز دکھاوا کرتے ہیں میں مثال دیتا ہوں میری حیثیت ایک لاکھ ہے اور میرے خرچے دو لاکھ کے ہیں تو میں تو ایک لاکھ کمار ہوں نا مجھے چاہیے دو لاکھ آمدنی ایک لاکھ ہے تو پھر میں نجائز طریقے ہرام طریقے اختیار کروں میں دو لاکھ پورا کرنے کے لیے لیکن اگر میری آمدنی ایک لاکھ ہے میں زندگی کا میار ایسا رکھوں کہ ایک لاکھ میں ہی گزارا ہو جائے یعنی اپنے اخراجات کو اپنی آمدن سے کم رکھوں گا تو پھر رزقی حرام کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں اٹیکشن بھی لیکن اگر میری آمدن کم ہے اور خرچے میں نے زیادہ بڑھا لیے ہیں تو لوگ پھر ان کو پورا کرنے کے لیے حرام کی طرف جاتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں شیطان کے بہکاوے سے بچن ہے تو کیا وہ کہتے ہیں بیٹا جتنی چادر دیکھو اترے پاؤں پھیلا جب اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائیں گے تو پھر اس کا مطلب شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں سادگی اختیار کی جائے کفائیت شاری اختیار کی جائے کفائیت شاری کیا ہوتا ہے کہ کم خرچ کرنا ہوئی بات نمود نمائش نہ کرنا زیادہ خرچہ نہ کرنا کفائیت شاری میں آ روی درمیانی راستہ اختیار کیا بیٹا اسلام میں آ روی کا دین ہے درمیانی راستہ یعنی اگر میرے پاس دولت ہے میں ساری کے ساری خرچ کرتا جاؤں کچھ بھی نہ بچاؤ مشکل وقت کے لیے یہ بھی غلط یہ غلط بات ہے لیکن سارے پیسے بچا کے بیٹا رہو پیسے ہیں خود بھی بھوکا مار رہو بچوں کو بھی بھوکا مار رہو وہ بھی غلط میں نے روی کیا درمیانی راستہ اللہ نے ایسیت دی ہے تو اس کے مطابق خرچ بھی کرنا چاہیے اسراف نہیں کرنا چاہیے نمود و نمائش نہیں کرنا چاہیے دکھاوا نہیں کرنا چاہیے درمیانی راستہ میڈل بات اختیار کرنا چاہیے کنات پسندی تھوڑے پیرازی ہونا چاہیے زیادہ کا لالچ نہیں کرنا چاہیے جب ہم زیادہ کا لالش کرتے ہیں نا یہ بھی ہو وہ بھی ہو دنیا جہان کے ہر چیز میرے پاس ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر وہ جب اخراجات بھڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو جب اخراجات بھڑھا لیتے ہیں پورے نہیں ہوتے تو پھر وہ لوگ حرام و رزق کی طرف جاتے ہیں اگر میں یہ سیکھ لوں کہ میں اپنی جائز آمدری میں ہی میں نے گزارا کرنا ہے تو پھر انسان شیطان کے بے قاوے میں نہیں آتا آج شیطان کے بے قاوے میں کہا باتا ہے جب وہ اپنے خرچے اپنی آمدن سے بڑھا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر ہم چاہتے ہیں تو یقین ہے ہم سب کی خواہش کوشش ہونی چاہیے کہ ہم رزق حلال ہی کمائیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے لائٹ کا سٹینڈرڈ ایسا بنا لیں کہ اپنی آمدنی کے اندر ہی گزارا کریں ٹھیک ہے جی لیکن بہرحال رزق حلال کی ایک برکت ہے انسان کے اپنے لیے اس کے خاندان کے لیے اہل و عیال کے لیے اور پھر ملک و قوم کے لیے جو رزق حرام کماتے ہیں آپ کو پہلے بات کی بظاہر ان کو لگتا ہے رزق بڑھ گیا ہے ایسا نہیں ہوتا جو حرام طریقے سے پیسہ کمائیا اللہ کی طرف سے کہا ایسی مصیبت بیماری آفت آئے دیکھیں بیٹا ایک بند نے رزق حرام کمائیا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ لاکوں گاڑی پر لگ گیا بیماری آگئی گھر میں کوئی بچہ بری آفت پڑ گیا منشات نے پڑ گیا تو سارا پیسہ وہی پہ لگیا وہ انگیش میں کہتے ہیں ایسی کم ایسی کم جس طریقے سے آیا اسی طریقے سے نکل گیا ہر رزق حرام میں برکت نہیں ہو سکتی برکت رزق حلال میں ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق اطاف فرمائے کہ اللہ اور اس کا رسول کا حکم بھی یہی ہے اور معاشرے کی خوشحالی بھی اسی میں ہے آمین سنمہ آمین ٹھیک ہے جی آپ کا مکمل ہوا نیکس آخری اثار ہے اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے اپنا بہت سا خیال رکھیں گے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ